بتائے گا کہ اس حوالے سے جس طرح سے وزارت خزانہ نے بلاخر خود بھی تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں پہ تو اس گوبارے میں سے تو اب ہوا بہت اچھے طریقے سے نکل چکی ہے کہ جو دعوے انہوں نے کیے تھے کہ ہم یہاں تک اکانومی کو لے کر جائیں گے ہم تو اس سے بہت نیچے آ چکے ہیں پھر سانہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ عساق دار صاحب ایز ای فانانس منسٹر کنٹینیو نہیں کریں گے اس جیس ای میٹر آف ٹائم وہ یہ عوضہ چھوڑنے جا رہے ہیں حالات چھوڑنے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور آنے والے دنوں کے اندر یہ آپ دیکھئے گا اس کی وجہ کیا ہے چلیں آپ نے اسی بڑی خبر دیئے تو تھوڑا پیکٹروں نے بتایا ہے یہ جو زمینی حقائق ہیں کرزے کے حوالے سے عزار صاحب جب یہ گمڑ میں آئے تھے پی ایم الین والے اس ٹائم پاکستان کا جو ٹوٹل کرزہ تھا وہ چودہ کھرب روپے تھا جو آج کی تاریخ کے اندر وہ اکیس کھرب ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا تجارتی حسارہ آج آج کل وہ بتیس ارب ڈالر کا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے وہ جو بارہ ارب ڈالر تک جاتے گا یہ بھی ایک تاریخی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو ریمنٹنسز باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہی ہمیں دیتے تھے اس میں بھی ایک سگنفیکنٹ کمی آ چکی ہے ہمارے جو حالات ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ فیننشلی اکنومیکلی وہ بہت اس ٹائم جگڑ گو ہیں گومن صاحب وزیر اعظم صاحب پنڈی سے کہنا شروع ہوئے کہ ترقی ہو رہی تھی ترقی وہ جو میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ وہ دو صفحے بھی نہیں پڑھنا پسند کرتے تو کیا انہیں واقعی معلوم نہیں ہے کہ دیفٹس کیا ہوتا ہے کرزے کیا ہیں خسارہ کیا ہوتا ہے وہ پرائیم سر کے بارے میں ان کے جو قریبی رفاقہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لارجر پکچر کو ہمیشہ پرائیم سر صاحب دیکھتے ہیں پتہ نہیں لارجر پکچر میں انہوں کیا نظر آتا ہے coming back to عساق ڈار صاحب عساق ڈار صاحب کے اوپر جو ریفرنس بنا ہے سنا اس میں جو لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر کہ ان کے پاس کوئی آٹھ نو ملین کے اساسا جات تھے ان کے ساتھ کمپنیز بھی انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہیں بڑھ کے آٹھ سو نو سو ملین روپے تک بڑھ گئے تو وہ جو آمدن سے زیادہ آپ نے اساسا جات جمع کی ہیں اس کے آپ نے جواب دینا ہے ریفرنس تیار ہو چکا ہے اب نیب کے اندر وہ اکاؤنٹیبیلیٹی ان کوٹ میں جانا ہے تو ان کی جوابات کی تیاری کے لیے بہت پریشان ہے